بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رسنگ مینیا پر سلیپس کی ڈیزائننگ آج میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں اس حساب سے کہ میرے پاس کپڑا کم پڑ گیا ہے اور اسے میں کس طریقے سے میریج کرتی ہوں آج آپ سے شیئر کروں گی سلیپس کی لینڈ ٹوٹلی میرے پاس بچی ہے ایٹین انچیز اور اس میں سے فولڈنگ بھی نکالی جائے تو اس کی لینڈ کچھ نہیں بچتی اس کے سامنے جو میں نے فیبرک لگانا ہے اس کی بھی میرے پاس چڑائی بھی کم ہے اور لمبائی تقریباً ساڑھے چھے انچ کے قریب ہے اگر تو میرے جیسے سیچوئیشن ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کے پاس پورا کپڑا ہے تو بھی سلیپس کی ڈیزائننگ یہی آپ کر سکتے ہیں سلیپس کی چڑائی کے برابر یہ مزید کپڑا لے گئے ہم اس کو مزید کف کے طور پر بھی لگا سکتے تھے لیکن کف لگانے کے لیے تھوڑا سا رول یہ ہے کہ پیچھے والا کپڑا بھی تھوڑا سا لمبائی ہونا چاہیے تاکہ ہم جب کونی موڑیں تو کپڑا کم نہ پڑے تو چلیں اس ڈبل فولڈ کپڑے کو جو ایز اکف میں نے استعمال کیا ہوا تھا یا اسام نے رکھا ہوا تھا اس سے میں نے سنگل فولڈ کر لیا ہے یعنی اس کی فولڈنگ ختم کر دیا اور ڈھائنچ کی چڑائی کی اوپر میں نے یہاں پہ ایک نشان لگایا تھا سیدھا اور اس کے اوپر کٹنگ کر ڈالی ہے اب یہاں پہ میرے پاس یہ لیڈر لیس ہے اس طریقے کی ہم فیبرک کی سیدھی سائیڈ سے اس طریقے سے مینج کریں گے چونکہ اس لئے اس کا کنارہ تھوڑا چھوٹا ہے تو میں اسے کپڑے سے تھوڑی دوری پہ رکھوں گی تاکہ اگر میں اسے فولڈ کروں تو فولڈنگ پر اس کا کنارہ اپنی اصلیت نہ کھولے اور دھاگا نہ باہر نکل کے آجے اب ہم دوسرے سیرے کو بھی ہم گم سلائی میں ہی جو دوسرا کٹا ہوا چھوٹا سیرہ ہے اس کے ساتھ سلائی کریں گے اور پھر ہم اس کو اس طریقے سے آئرن کریں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی چونٹے پڑی ہوئی ہیں وہ نکل جائیں اور یہاں پہ جو ہمارے پاس فیبرک ہے اس کو ہم نے پلٹنا ہے لیکن کوشش کی جائے کہ پہلے ہم دونوں سائٹ سے لیسز کو آئرن کر لیں اچھا لیسز کو سٹچ کرتے ہوئے تھوڑا بہت جھول آتا ہی آتا ہے اس کو ہم آئرن سے ہی ٹھیک کر پاتے اس کو فلائٹ کر لیا ہم نے سلائی کا جو آپ دیکھ رہے ہو مارجن وہ دائے بائی شفٹ کر دیا ہے اب جو سامنے کی طرف سے ہی فیبرک پلٹ کے بیک کی طرف جائے گا یہ ہاف انچ کا مارجن ہے اب جو ہم نے بیک کی طرف پلٹ کے لے جانا ہے فیبرک اس نے دونوں روائجز کو کنسیل کرنا ہے اور اس کو ایک دفعہ یوں فولڈ کر کے اچھے سے پلٹاوے کی صورت دے دیں گے اور یہاں پہ کریز بنا دیں گے فلحال ہم نے کریز بنانی ہے اسے یہاں پہ پیسٹ نہیں کرنا ہے سیدھی سائٹ پہ جہاں پہ لیسز کا کنارہ ہے وہاں سے ہاف انچ کی دوری پہ چار نشانات ہم نے لگانے ہیں اور تین ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ لگانے کا مقصد میں بارہا شیئر کر چکی ہوں کہ کہیں ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہ رہے یہاں پہ ہم لوگ سیدھی سیدھی سلائیاں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ سیدھی سلائیاں لگانا چاہتے ہیں وائٹ کلر کے تھریڈ سے یا اینکر کے تھریڈ سے وہ بھی پوسیبل ہے لیکن یہاں پہ میں کریز لائن بٹھا رہی ہوں اس سیچویشن کے لیے کہ میں اس کی اوپر پنٹ اکس کو سٹچ کروں پہلے ایک کریز بٹھا لیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری کریز بٹھانی ہے دھیرے دھیرے کر کے ہم نے ساری کریز ایک ساتھ بٹھا لینی ہوتی ہیں تاکہ سٹچنگ کرتے ہوئے ہمیں کوئی مسئلہ پیشنا آئے دیکھیں اس طریقے سے پہلے تو ہمیں فنگر پریس کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو گیپ ہوتا ہے ہر ایک کریز کا دوسری کریز کے ساتھ وہ ایکول رہنا جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب چونکہ پلیٹ نے اس طرح نیجے کی طرف آنا ہے یا پنٹیکس نے تو کوشش کی یہ جانی چاہیے کہ اوپر کی طرف جو فیبرک والا حصہ ہے پہلے تو اسے آپ کھول لیجے گا جو مشین کا اوپر والا بخیا ہوتا ہے وہ آپ اس طرف لے کر آئیں گے جہاں پہ پلیٹ کی جب وہ نیچے کی طرف پریس ہو تو اس کا فیس اوپر کی طرف رہنا چاہیے کبھی بھی دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں پلیٹ کو سٹچ کرنے کی یا پنٹیکس کو سٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیشہ ایک طرف سے جڑا ڈائریکشن پکڑتے ہیں وہاں سے سلائی کر کے دوسری طرف لے جا کے آپ نے اسے ختم کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے پریس کر لیا تھا اس کی سابقی ڈائریکشن میں نے نیچے کی طرف کر دی ہے نیچے والا حصہ جو آپ نے دیکھا تھا جس سے لیس چھپ بھی گئی ہے تو اس کو میں نے فور در ٹائم بینگ ڈبل سائیڈ ٹیپ سے اس کو پیچھے چپکا دیا ہے اب سینٹر سے سینٹر کو رکھیں اور الٹی سائیڈیں دونوں کی یعنی جو کف سامنے تیار ہوا ہے وہ اور جو سلیو ہے وہ اس کو آپس میں کیونکہ آپ کو میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ میرے پاس سلیو کا جو کف والا پیس ہے وہ کمپیرٹیبلی سلیو جو ایکچول ہے اس سے چھوٹا ہے تو میں نے اس وجہ سے اس کو سینٹر سے سینٹر نشان لگا کے پھر اس کو سلائی لگا دیا اچھا یہاں پہ ہم لوگوں نے سلائی کا مارجن اوپر سلیو کی طرف لے جا کے پریس کرنا ہے اور اس کے مارجن کو چھوٹا کر لینا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس سکیلپس والی لیس اس کا اوپر والا حصہ آپ دیکھ رہے ہو اس سے یہ ہمارا جوائنٹ ہائیڈ ہو جائے گا اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لایک میرے ویڈیو سبسکرائب تو میرے چینل ہیٹو نو نوریفکیشن بیل فور مور اپڈیٹس آپ کو دکھانے کے لیے ڈبل سائی ٹیپ میں نے استعمال کی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیچے جو سلائیاں ہیں وہ بھی چھپ جائیں گی اور اس کے اوپر جب ہم لے اس کو اس طرح رکھ کے سٹیچ کریں گے تو ہم یہاں پہ اسے بھی کمپلیٹ کر لیں گے بتائیے گے ڈیزائن آپ کو کیسا لگا ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ یا آئیڈیا کو لے کے تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور سلیف کی شیپ جب کٹ ہوگی نا تو یہ والا حصہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا تو میں آپ کو رکھ کے دکھا دیتی ہوں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ